صورتحال ایسی ہی سندھ میں بھی ہے جہاں پہ کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو چینی کی قیمت تو کم ہوئی ہے یہ تو لوگ بھی مان رہے ہیں لیکن ابھی بھی اسلامباد شہر میں چینی کی قیمت میں اتنی کمی نہیں ہوئی تو اگر چینی کم ہوئی ہے تو گھی جو ہے وہ اوپر چلا گیا اور آج بجلی بھی مہنگی کر دی گئی اور سن رہے ہیں کہ آنے والے دروں میں پیٹرل بھی مہنگا ہو جائے گا تو یہ جو اجلاس ہوتے ہیں جس میں وزیراعظم صاحب آپ لوگوں کے ساتھ بات چی کرتے ہیں اس میں ان معاملات پر بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ابھی آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی نا آپ نے کہا محسن رائنہ صاحب کو یہ کہا کہ آپ کوئی تجویز دیں گے کہ اس کو کیسے جو ہے کیا جا سکے یہ جمہوریتیں ہوتی ہیں جہاں پہ پارٹی سسٹم ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز کی اپنے اپنے ریسرچ سیلز ہوتے ہیں وہ فیڈ کرتے ہیں اپنے لیڈرشپ کو اور پھر لیڈرشپ اپنی پولیسیز دیت ہے وہ اتنی مزاق ہوتی ہے کوئی بجٹ نہیں پڑھ رہا ہوتا کوئی اس کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی ہوتی کبھی اپوزیشن کی طرف سے سیریس اس کے اوپر ڈسکیشنز نہیں ہوئی لہٰذا یہ جو باتیں آگے کرتے ہیں نا لٹ گے مر گے برباد ہو گئے مہنگائی ہو گئے یہ دیکھیں یہ تو یہ اس کی ورث اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں تیس سال یا اگلے پچھلے پانچ سال ہی چلے آپ لگا لیں وہ تو پھر پی ایم ایل این کی حکومت رہی اور پی ایم ا ہے وہ اس قدر زیادہ بڑی اور اس سے صاحب سے صاحب سے صاحب کی اگر آپ بات کریں کال نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہمارے دور میں آٹا جو ہے وہ تین سرپے گا یا بتیس سرپے گا تھا تو پھر مشرف صاحب کے دور میں دچھوڑا آپ نے نواز شریف صاحب کی تقریر سنی ہاں ہاں صاحب سے ظاہر ہے میں نے تو بات میں کومنٹ کرنا تھا تو میں نے تو سنی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جو باقی اور میں ویسے بھی کوئی میری کٹی تو نہیں ہے نا جی میں تو جو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیدھی بات ہے جی اگر آپ کی معیشت اوپر جا رہی ہے آپ کے ہاں چیزیں بہتر ہوں گی اگر آپ کی معیشت نیچے آپ آ رہی ہے تو آپ کی چیزیں وہاں پہ آپ کو ہر طرف سے آپ کو جو اوزاد پڑے گی آپ آپ دیکھیں کہ چھوٹی موٹی اگر آپ سیچویشن آپ بجٹ دیکھ لینا سمپل ہے آپ کا پورا جو پاکستان کی آمدنی ہے وہ سات ہزار ارب روپے ہے یعنی سیون ٹریلین چار ہزار ٹریلین آپ سوبوں کو دے دیتے ہیں اٹھارہ سو ارب روپےہ جو ہے وہ آپ فوج کو دیتے ہیں اور دو ہزار ارب روپے آپ سود میں دیتے ہیں جو آپ نے کرزے لیے ہیں باقی آپ دیکھ لیں آپ کے پاس کیا بچتا ہے سو اکانومی آپ کی جو ہے وہ یہ ہے آپ کی اکانومی صرف یہ ہے کہ آپ نے کرز کو منیج کس طرح کرنا یہ اکانومی چھوڑتے گئی اور اس کو جو ہے اپنا اور جب یہ کہتے ہیں ایک اور بات کے اوپر میں ویسے مجھے دی ہی سمجھ آتی کہ کیوں پی ایم ای لین اور جو بھی آتا ہے وہ ایم فیسیس کرتا ہے کہ مساقے معیشت کر لیں مساقے معیشت نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر پارٹی کی اپنی اکنومی پالیسی ہے کوئی پریوٹیزیشن کرتے چاہتا ہے کوئی پریوٹیزیشن نہیں چاہتا کوئی بڑی حکومت چاہتا ہے کوئی چھوٹی حکومت چاہتا ہے سو آپ بات کریں مساقے سیاست کی مساقے معیشت بغیرہ میں اچھا رانجا صاحب یہ بتائیں کہ کوئی تجویز آپ دے سکتے ہیں حکومت کو بشاک ان سے مذاکرات نہ کریں تجویز دے دیں کہ اس طریقے سے آپ ہنگائی کام کر سکتے ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک ون پلس ون والی نومل جو میری سنس ہے اس حوالے سے میں نے ایک ہائی کورٹ میں مقدمہ کیا تھا جس میں میں نے حفیظ شیخ صاحب کے اوپر جو کن کے اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں کیا اور میرے ذہن میں یہ بار بار سوال اٹھتا تھا کہ یار اگر حفیظ شیخ صاحب بھی اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کر لیتے ہوتے تو ماضی میں بھی اس حکومت کا حصہ رہے ہیں ماضی میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے اور اگر وہ اتنے ہی صحیح کرنے والے ہوتے تو اس ملک کی معیشت اب ٹھیک ہو گئی ہوتی تو پھر میرے یہ بنیادی سوال ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے بیسیکلی پہلے تو اس ٹیم کو چینج کریں اور مساکش معیشت کی انہوں نے بات کی سیاست کو پارلیمان میں لے کر آئیں سیاست کو سیلیکٹڈ لوگوں کے ہاتھوں میں سے نکالیں جو ان کے لوگ الیکشن لڑکے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ بات چیت کریں اور ان لوگوں میں بھی وہ لوگ بات چیت مت کریں جو ابھی سیاسی طور پر مچور نہیں ہے جنہوں نے اپوزیشن رینماوں کو اگر برا بھلا کہہ کہ لیڈر سے شابہ کی نہیں ہے تو تجویز کیا آپ کی مہنگائی کے خاتمے کی یا کم کرنے کی تجویز کیا ہے دیکھئے مہنگائی کے خاتمے کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو میں سمجھتا ہوں ایک امپریشن چاہیے کہ آپ کے ملک میں انویشمنٹ آئے ہمارے ملک میں ایک امپریشن یہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے اس ملک میں انویشمنٹ نہیں آ سکتی خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف کے اوپر بات کی کہ میں کرزہ نہیں لوں گا بل آخر لینا پڑا اور پھر بعد میں ایڈمیٹ بھی کرتے ہیں کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے یہ بات کی مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے تھی تو پریٹیکل لوگ میں تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عملی چیزوں سے بہت دور آ گئے یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں کہ جب دو سو ملین ڈالر آئیں گے حقیقت پسند اپروچ اپنائیں اور ہم نے جو بات کی مساقع معیشت کی ہمارا مساقع معیشت پاکستان کے نیشنل انٹرس سے لنک ٹو اکانومی ہے جس کو میں بھی سپورٹ کروں گا جس کو فواد بھی کریں گے جس کو کوئی بھی آنے والا وزیراعظم بھی کرے گا کہ پاکستان کی انٹرس بیسٹ اکانومی جو اس کو پروٹ کیا جائے اور اس پر تمام پلٹیکل پارٹیز کا کنسنسز ہوگا جس طرح سی پیک ہے سی پیک جب ہوا اس کو اوپر پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہم نے بھی کیا اور اب ان کی مجبوری بنی ہوئی ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کو بہت بڑا رقصان ہوگا اور میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ مہبائی کے خاتمے کی یا اس میں کمی کی کوئی تجویز دیں تو میں نے ویسے یہ تو ناظرین ہیں نا میرے ویور جو ہیں ان کی فرمائش پر ان کی ڈیمانڈ پر تھوڑی سی اس پر بات کر لی آپ لوگوں کے ساتھ